موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے ہوسٹ عشاء رحمان اور آموز دیکھ رہے ہیں ایف ایم فورکی ٹی وی کے سپیشل نازبرداریاں پروگرام میں جس میں ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے مولے کے ممتاز دانشور سینر کولننگار تجیاکار ادریسنا صاحب اور انہی کے ساتھ آج ہمارے سوڈیو میں موجود ہیں چودری اشرف مجید صاحب آپ سینئر رہنما ہے پاکستان پپلز پارٹی کے کل رابل پنٹی کے احتجاجی جلسے میں امران خان صاحب نے چاروں صوبائی سمجل تحلیل کروا دینے کا اعلان کر دیا ہے اگر باقی امران خان صاحب چاروں صوبائی سمجل تحلیل کروا دیتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عام تو عام انتخابات جلدی ہو جائیں گے یا جلدی کروا دیے جائیں گے بہت شکریہ اشار سب سے پہلے تو میں جناب صوری اشرا عمجید صاحب کا جل کیا تھا کہہ رہی ہے اسے ممنون ہوں کہ چوری صاحب آج میری ریکویسٹ پہ تشریف لائے ہیں سٹوڈیو میں چوری صاحب ہمارے ملکے میں گچھنا مالا کے نہیں کہہ رہا ہمارے ملکے ان سینئر ترین پولیٹیشنز میں سے ہیں جنہوں نے پاکستان کی سیاست کو جب وہ غلازم میں لیتریو ہی نہیں تھی جب ایک سیاست ہوا کرتی تھی اس زمانے میں ہمیں بتایا کہ سیاست کیا ہوتی ہے آپ محترمہ بیندزیر بٹو کے ان ساتھیوں میں سے تھے جو وفاق انتہا پہ آج بھی چوری صاحب تمام نامسائد حالات کے باوجود اپنی پارٹی کے ساتھ کڑے ہیں جناب لابل بٹو زرداری صاحب کی قیادت میں جناب آسفل زرداری صاحب کی قیادت میں پیپلز پارٹی ان کے خون میں شامل ہے چوری صاحب سے بھی ہم آج بڑا استفادہ کریں گے آج اصل میں سوالات ان سے کرنے ہیں تو چونکہ یہ ناز برداری ہیں اور اس میں مجھے اس پروگرام کی لاج رکھنے لئے دو منٹ بولنا پڑے گا باکہ ہم چوری صاحب سے استفادہ کریں گے اچھا عشاء عمران خان صاحب نے جیسے کہ کہا تھا قوم سے وعدہ کیا تھا کہ میں چھبیس تاریخ کو اسلام آباد پہنچوں گا راول بندی اور وہاں پہ میں اگلے لاحیمال کا اعلان کروں گا بلا شکا عمران خان صاحب کے پاس کسی قسم کا میں پہلے پروگرام میں کہا چکا تھا کہ خان صاحب کے پاس آپ کوئی چورن بیچنے کے لئے نہیں بکا مثال کے طور پر جو جو انہوں نے کہنا تھا جو جو کچھ کرنا تھا وہ کر چکے عمران خان صاحب سب سے بڑی بات تھی ایک حملے کا وہ بھی ہوئے اب وزیر آباد میں تو اب اس کے بعد بھی اگر پبلک نہیں نکلے اس طرح سے جس روز وزیر آباد میں عمران خان صاحب کے اوپر مبینہ طور پر حملہ ہوا اس روز پورے ملک میں احتجاج کی کال دی جناب فواج چوری صاحب اور باقی ساری قیادر نے گلا پھاڑ پھاڑ گیا انہوں نے کہا پورے ملک آگ کیوں نہیں لگا دیتے یہ کیوں نہیں کر دیتے فواج چوری صاحب کی تقریر موجود ہے بڑی جذباتی انہوں نے لیکن کسی بھی شہر میں ایک ہزار سے زیادہ لوگ نہ نکل پائے ٹکڑیوں میں لوگ نکلے اور انہوں نے اس کا نوٹس بھی نہیں لیا اچھا ہم چوری صاحب سے پوچھیں گے کہ مطلب وہ ایف ای آر کیوں نہیں ہو سکی تھی آج ان سے سوالات کریں گے ہم مل کے دونوں تو اب خان صاحب کے پاس ایک ہی چیز رہ گئی تھی کہ وہ وہاں پہ جا کے کوئی بڑا اعلان کرتے خان صاحب کو بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ خان صاحب اگر آپ واقعی ایک تو اسمبلیوں سے گئے قومی اسمبلی وہاں چھوڑ گیا ہے ان کے ساتھیوں نے اسطیفے دیئے ان کے کارکنوں نے جو ایمنیز منتقل ہوئے لیکن حیران کن بات آج بھی وہ مرات لے رہے ہیں یا تو اسمبلی سے آپ پیسی نہ لے تنخانہ لے آپ قوم کا خون اور پسینہ جو ہے آج بھی چوس رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم رکنے اراکین اسمبلی نہیں ہیں تو خان صاحب کی جو دوگلی سیاست ہے اس کی آج تک مجھے تو سمجھ نہیں آئی پھر یوٹر لے رہے ہیں اب خان صاحب کے پاس یہ کی تھا اللہ کرے اب خان صاحب اس بات پر قائم رہے ایک تو ان کے پاس جو چار اسمبلی ہیں پنجاب میں ان کے حکومت ہے پی ٹی اے کے ساتھ کولیشن میں ہے کاف لیگ والے ایک یہ سوپہ ہے یہاں سے اسمبلیاں تحلیل کریں مونہ صلائی نے بڑا خوبصورت بیان دیا اور انہوں نے کہا جی ہم عمران خان صاحب کی بات کے پاس بند ہے جب وہ کہیں گے ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے اچھا کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ ہے عمران خان صاحب وہاں سے بھی یہ کر سکتے ہیں گلگت بلتستان میں یہ کر سکتے ہیں تو عمران خان صاحب کو فوری طور پر چاہیے اور سب سے پہلے ان کا صدر جو ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ میری پارٹی کے کارکن ہیں جو صدر پاکستان ہیں پہلی دفعہ کسی نے یہ سٹیٹمنٹ دیا صدر کے بارے میں صدر جو ہوتا ہے یہ پوری مملکت کا ہوتا ہے یہ کسی پارٹی کے نہیں ہوتے ایک پارٹی ہی مطبق کرواتی ہے جمہوری روایت یہی ہے لیکن اس کے بعد انہوں نے پورے پارلیمنٹ کو اور پورے سسٹم کو لے کے چلنا ہوتے ہیں یہ آئینی طور پر ریاست کے سربراہ ہوتے ہیں کسی پارٹی کے نہیں رہتے تو عمران خان صاحب نے ثابت کیا اس روز اور صدر صاحب نے بھی ثابت کیا کہ وہ تو پی ٹی اے کے کارکن ہیں وہ زمان پارکن نے بتانے کے لیے گئے کہ میں نے سمری پر سگنیچر کرنی ہے یہ ساری باتیں بھی ہم چوری صاحب سے پوچھیں گے اس وقت جو میرے کہنے کی بات ہے وہ بڑی جلچسپ ہے وہ صرف میں بات کر دوں باقی ہم نے ساری چوری صاحب سے پوچھنی ہے اس نئے کھیل میں عمران خان صاحب کے پلے تو کچھ نہیں رہا مطلب ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں ہے اب بڑے بڑے جلسے ہی کریں گے پورے ملک میں میں پہلے بھی کہہ رہا تھا سب سے بڑی ریلیاں ان کی ہوں گی سب سے بڑے جلسے ان کی ہوں گے عمران خان صاحب باقی کچھ بھی نہیں یہ کر سکتے لیکن جن کی ساری کی ساری عزتیں صادات کی یہ نا وہ چوری پرویز علائی صاحب ہیں چوری پرویز علائی صاحب ایک ایسی سیاست میں کیونکہ اگر وہ جا کے بڑے بھائی کے پاؤں ہی پڑ جاتے چوری شجاہد حسین صاحب کے اور چودری شجاہد حسین صاحب انہیں معاف نہیں کر دیتے تو یہ بیچارے بکھلے ہوئے تنکے کی طرح ہوں گے ان کا نہ گھارہ نہ ٹھکانہ ہوگا چوری صاحب چاہیں گے چوری شجاہد حسین تو ان کو ٹکٹ دیں گے اگر انہیں کافلی کا ٹکٹ ہی نہیں دیتے تو کیا عمران خان صاحب سے ان دونوں باپ بیٹے نے یہ تسلی لے لی ہے کہ وہ انہیں پی ٹکٹ دیں گے تو یہ بات بڑی اہم ہے چوری صاحب اگر ان کو معاف نہیں کر دے چودری شجاہد حسین تو یاد رکھیے گا پرویز علی صاحب نے جو چھ مینے سات مینے مزے لینے تھے وہ بس یہی ہیں جو دن گزر رہے ہیں اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ چوری پرویز علی صاحب جو ہے ان کی سیاست بھی ختم کر دی عمران خان صاحب نے عمران خان صاحب بڑے سیانے آدمی ہیں انہوں نے زندگی میں جو سب سے بڑی نیکی کی ہے چودری برادران پر وہ یہ کی ہے ایک تو ان کی پارٹی ختم کر دی ہے خاندان ختم کر دی ہے اور اب چوری پرویز علی صاحب اور مہنہ صاحب کی سیاست بھی ختم کر دیں گے ان کو کچھ پتہ نہیں ہوگا کیوں ہونا کیا ہے تو آج ہم چوری صاحب اچھا چوری صاحب آج ہم نے آپ کو خصوصی طور پر دعوت دی ایک تو میں خان صاحب کا یہی سوال جو عیشہ نے میرے سامنے لکھا اور اس کا میں نے اس لئے جواب نے دیا کہ ہم آپ سے پوچھنا جائیں خان صاحب کہتے ہیں کہ میں چاروں اسمبلیاں جو ہے وہ تحلیل کر دوں گا اور اب ہم اسمبلیوں سے نکل جائیں گے تو کیا اس کے بعد کیا صورتی آ رہے گے اور خان صاحب اپنی بات پر قائم بھی رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں ایف ایم نیوز اور آپ کی پوری تیم کا شکریہ دا کرتا ہوں جیسا کہ آپ نے یہ پوچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی ڈیشنی کے جتنے بھی اربعات سے وہ سب تو آپ نے کہہ ہی دیئے اللہ حافظ یہ ہے کہ یہ تو جب لہور سے چلے تھے پہلے سات دن میں یہ گویانا پہنچی ہیں لہور سے اور جب فیر ہوتا ہے تو ایک اینڈے میں یہ لہور ہوا پس پہنچ جاتے ہیں سات دن میں یہاں پہنچے اور ایک گھنٹے میں ایک گھنٹے میں لہور ہوا پس پہنچ چکے ہیں بلکل ٹھیک اگر یہ ایف آئی آر اس کی انہوں نے سنجیدہ ہوتے اگر وہ واقعہ سچ میں ہوتا میں یہ نہیں کہتا ہوا کہ نہیں ہوا اسے بیعت میں نہیں پڑتے اگر یہ اس میں سنجیدہ ہوتے ایف آئی آر رانج قرآن میں رانج قرآن میں سنجیدہ ہوتے تو سب سے پہلے دی ایچ کی ہسپیلڈ تحصیل وزیر آباد کا تحصیل وزیر آباد میں جاتے ہیں یہ گھنٹے میں آجاتے ہیں ساتھ ہی تین منٹ کا راستہ ہے گجرات کا وہ تاں گجرات چلے جاتے ہیں وہ ارپور دیکھئے جاتے ہیں گروہاتے ہیں کیا ضرورت ہے کینسر حضرتال میں جانے کی ادھر کے تو اس کا علاج بھی نہیں ہے کسی بھی پرائیویڈ ہسپیٹل میں چلے جاتے ہیں تو وہاں سے جو ریزرٹ ملتا ہے بے شک وزیر آباد کے کسی پرائیویڈ ہسپیٹل میں چلے جاتے ہیں وہ نہ ہوتی تو دوسرا یہ ہے کہ اب انہوں نے اتنے بڑے دعوے کر کے جو یہ گئے ہیں کہ اس وقت تک میں وہ سیاستدان نہیں ہوں کہ جو اپنی الفاظ سے پھر جاؤں یا اپنی بات سے پیچھے آڑ میں انشاءاللہ تاریخ رقم کر کے جاؤں گا تاریخ مجھے یال رکھے گی کہ میں نے یہ لاؤں مارچ ختم نہیں کرنا اس وقت تک جب تک میں اسمبریو سے اسطیفے نہ لے لوں یا الیکشن کی ڈیٹی ہی نہ لے لوں تو سمجھ نہیں ہے ادھر کیا لینے کی ہیں میں تو سمجھنے سے کاثر ہوں کہ خان صاحب ادھر کیا لینے کی ہیں لینے تو گئے تھے الیکشن کی ڈیٹ تو خود اسطیفے دے کے برلان کر کے یہ سارا نظرہ انہوں نے محمود اور اس بیچارے ارویدلائی کے اوپر پھینک دیا یہ اسمبلیاں میں نہیں سمجھتا انہوں نے تو کبھی بدان بھی نہیں توڑے تو اسمبلی کیسے توڑ دیں گے یہ میں نہیں یہ سمجھتا کہ یہ اسمبلی ان کے کہنے پہ یہ اسمبلی کم کم پر بھیل لائی ان کے اپنے راکی پی ٹی ای کے لوگ اور یہ میرا خیال ہے اس بات پہ آئے گا بنی جیسے روایت کے این مطابق ہے یہ یوٹن یہ لے رہے ہیں تو اس پہ بھی ضرور یقین یوٹن آئے گا اگر یہ سیاست دان ہے اتنے مجمعے میں بات کی ہے اگر یہ وہاں کو دھوکہ نہیں دے رہا تو پھر میں کہتا ہوں آسی شروع کرے صدر کا صفحہ لے سب سے پہلے صدر پاکستان کا صفحہ لے جو اس کو کہہ رہے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ صدر تو وفاق کی علامت ہوتا ہے پہلا یہ سیاست دان آیا ہے جو کہہ رہا ہے کہ وہ میری بارٹی کا وہ پی ٹی ای کا صدر ہے جبکہ صدر صدر صرف وفاق کی علامت ہوتا ہے یہ پاکستان کا صدر ہوتا ہے کسی جماعت کا نہیں ہوتا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ میرا صدر ہے وفاقستان کا صدر ہے اور مجھ سے پوچھے بغیر سمری پہ سائن ہی نہیں کرے گا وہ سائن نہیں کرے گا جیسے کہ آپ نے کہہ دی بڑی خوصور بات آپ نے کی آپ سے سنجھا دیا آپ نے کہ اس وقت تک تو اس کو ہیلی کپٹر ہمیں نہیں دیا کہہ جاتا ہے اس سے سین نہ کروا لیے صدر پاکستان زمان پاکستان میں صرف بتانے کے لیے گیا کہ میں سین کر رہا ہوں بلکو ٹھیک ہو گیا میں سین کر رہا ہوں تو یہ بات ہے کہ خدا کرے کہ یہ اپنی بات پر کیمرے اگر میں پھر ایک بار یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ وہاں کو بار بار دھوکہ نہیں دی رہا تو پھر صدر کے صرفے سے شروع کر دیں بلکو ٹھیک اچھا عشاء ہے بڑی خوبصورت چورے صاحب نے بات کی اور دیکھیں یہ آئین اور قانون کی بات ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایف آئی آر لانچ نہیں ہوئی اچھا ایف آئی آر کے لیے ضروری ہے یہ بچے بچے کو آپ پتہ ہے اس بات کا ان کے ساتھ تو بابر آوان صاحب اور جناب اعتزاز احسن صاحب جیسے بڑے قانوندان ہیں انہیں بھی اس بات کا پتہ ہے ایف آئی آر کے لیے ضروری ہے کہ جہاں انسیڈنٹ ہوا ہو وہاں کا سرکاری ہسپیڈل جو ہے وہ آپ کو نتیجہ جاری کرے کہ کس کو کتنے فائر لگی ہیں لگی ہے کہ نہیں لگی کتنا زخمی ہوئے جو بھی ہوئے وہ ضروری ہوتا ہے وہ ساتھ لگے گا تو ایف آئی آر لانچ ہوگی اچھا عمران خان صاحب کو اتنا بھی قانون اور آئین کا نہیں پتا یہ لیجسلیٹیو کانسل میں بیٹھے ہیں کومی اسمبلی جس نے کانون سازی کرنی ہے یہ نہیں کہ ان کو نہیں پتا اعتزاز احسن صاحب سینڈ میں بیٹھے ہیں جناب بابر آوان صاحب بیٹھے ہیں عمران خان صاحب کے سارے کے سارے اتحادی وہاں بیٹھے ہیں کیا عمران خان صاحب کو اس بات کا ہی نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایف آئی آر لانچ کروانی ہے تو وہاں کا جو مقامی ہوسپیٹل ہے سرکاری وہاں جا کے مجھے سب سے پہلا تب ہی مہاینہ وہ کریں گے وہ اٹھ دیں گے مجھے ریزرٹ جسے میڈیکل ریپورٹ میڈیکل ریپورٹ دیں گے تو تب جا کے ایف آئی آر لانچ ہوگی اچھا پوری قوم کو بے بوکو بنایا ہے کہ ہمارے کہنے پر ایف آئی آر لانچ نہیں ہو رہی جو ہم کہہ رہے ہیں اور آپ آنکھیں دکھانے والے یا کینسر کے ہوسپیٹل میں جا کے تو انہیں کہتے ہیں کہ جناب میری پٹی کر دیو تو کتنی خوبصورت بات ہے انہوں نے پلسٹر کر دیا سارا کچھ کر دیا جو کینسر کا ہوسپیٹل ہے جی تو نتیجہ تو نہیں وہ دے سکتے تھے تو ایک تو یہ اچھا چورج صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی دوسرے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب اگر یوٹر نہ لے لیں اچھا چورج صاحب ایک سوال میرے ذہن میں بڑی دیر سے ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ سے پوچھا جائے کہ عمران خان صاحب جب سے پالیٹکس میں آئے ہیں انہوں نے ایک ایسی فوج تیار کر دیے جن کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ سیاست کو گندہ کرنے تو عمران خان صاحب کا ایجنڈہ کیا ہے یہ جمہوریت کے تھامی ہے یا جمہوریت کو تباہ کرنے کیلئے ہیں انہوں نے ایسی برگیڈ تیار کر دیے جو آپ لفظ استعمال کرتے ہیں آپ کی ٹرمنالوجی ہے میں نے کل بھی آپ سے سنا یہ ایک نوہ فکریہ ہے کہ سیاست اتنی گندی پہلے نہیں تھی کہ جو نو جانوں کی یہ تربیت کر رہے ہیں جو نو جانوں کے ایک واہ جات برگیڈ تیار کر کے انہوں نے رکھ لیا ہے یہ ملک و قوم کے لیے وہ بڑا علاق جو اچھے قائد ہوتے ہیں اچھے لیڈر ہوتے ہیں وہ تو ایک تربیہ جاتا کیڈر تیار کرتے ہیں ملک کے لیے انہوں نے ایک واہ جات ایسا کیڈر تیار کر لیا کہ اگر ان کو وہ کچھ ایسے نو جان پیدا کیے گی ہیں جو اگر ان کی والدہ محترمہ بھی کہہ لے گا کہ امران خان صاحب نے یہ گل دی گیا تو ان کو بھی پڑ جائیں گے والدہ کو بھی بلکو ٹھیک ہو اور کوئی راستے میں کیا رہا گیا ہوئی بلکو ٹھیک ہو یہ تو بڑا لمح فکریہ ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر اگر لانج ہوتی یہ تو سب کوئی پتا ہے ان کو بھی ملوم ہے یہ تو آئی جی نے بھی سبرینگ کورن نے جب بلایا آئی جی نے کہا کہ مجھے تو صوبے کے وزیرا لانے سی ایم نے کہا کہ یہ بنتی نہیں ہے جو یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو ایسا ممکن بھی نہیں ہے ایسا ممکن بھی نہیں ہے کہ یہ ہو کیونکہ انہوں نے جو اپنی جی ای ڈی کہنا ہے جو نہیں جائنٹ کمیٹی بنائی ہے وہ فاق کا کوئی نمینتہ بھی نہیں لیا انہوں نے اپنی یہ لیا لیکن انہوں نے بھی کہا کہ تین فیر ہوئے ہیں دو ہوای فیر ایک جو جا کے اس کو وہ لگا ہے اس کو جس کی ادھر شہادت ہوئی ہے کارکون کی کارکون کسی بھی سیاسی جماعت کا ہو ہم تو کنڈیم کرتے ہیں اگر خان صاحب پہ بھی یہ حملہ ہوا ہے یہ پاکستان کے تمام سیاست دانوں پہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن حقائق کے جو حقائق ہے وہ پیش کرنے چاہیے ان کی اپنی جو کمیشن ہے انہوں نے کہا کہ ایسی جو کوئی بات ہی نہیں جو خان صاحب کہہ رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے ایک نشائی نے گولی چلایا میں نہیں کہا تھا کہ ایک نشائی نے نشائی کو مارا ایک نشائی کا نشائی سے معاملہ ہے ہمیں بیاس کرنے کی ضرورت اس میں اتنی پتہ نہیں کیوں ہے ہمیں ہماری ضرورت نہیں ہے اس پہ ہم کوئی بول نہیں یہ خوبصورت جملہ ہے اچھا خان صاحب یہ تو آپ کو بتا ہوگا کہ سچ مجھ کوکین کا نشائی کرتے ہیں خیر اچھا ہم کرتے ہیں جب آپ نے پالٹک شروع کی تو ذلفقار علی بٹو اچھا چوری صاحب کے بارے میں میں اپنے ناظرین کو بتا دوں جو ہماری نئی جنریشن ہے محترمہ کی شہادت کے بعد چوری صاحب اپنے گھر بیٹھ کے تھے پھر اتنے مطارق نہیں رہے لیکن پیپلز پارٹی نہیں چھوڑی چوری صاحب میٹرک میں تھے ان کا میٹرک کا ریزل جو تھا انہوں نے جیل میں سنا تھا اور ان پر الزام پتہ کیا تھا چوری صاحب بتائیں گے وہ آپ پر کیا اللیگیشن تھے یہ پیپلز پارٹی کے ان لوگوں میں سے ہیں ان لوگوں میں سے جو بھٹو صاحب کے ساتھ پہلے دن سے کھڑے ہو گئے جنہوں نے بیٹھ زیر بھٹو صاحبہ کا استقبال کیا یہ اپنی پارٹی کے ساتھ کمیٹیڈ ہے اچھا چوری صاحب وہ تو ذرا سنائیے گا آپ پہ اللیگیشن کیا تھا تب آپ کی ایج کیا تھی میری اس وقت ایج قریبن سترہ سال سے کمی تھی میں اس وقت گورنمنٹ آئی سکول میں پڑھتا تھا تو مجھے نہیں پتا یہ اللہ جانتا ہے مجھے نہیں پتا کہ آج تاکہ میں نہیں ہو مجھے پتا کہ وہ آرزالوکار کہاں ہے کیا ہے تو مجھے انہوں نے آرزالوکار کا سرگنا بنا دیا اچھا جی گویاں علاقی تو اس سب کے تین زیلہ یہ تھے ہمارے گویاں علاقے کہ آرزالوکار کا سرگنا اشرم جی مجھے بہت ٹرکوں میں فوج آ گئی بہت بھاری نفری کے ساتھ بھاری نفری کے ساتھ ایسے جیسے بہت بڑے کسی دیشنگر کو پکڑنا ہے جب آئے تو کرنساہ مجھے لے کے وہ ساتھ ہی میری رہیش کے ساتھ شیران اللہ آگیا ادھر بیٹھ گئے تو سچ مچاللہ کی قسم وہ رو رہے تھے کہ جو ارزامت ہے یہ بچہ وہ کر نہیں سکتا یہ بمب یہ نہیں بڑھا سکتا کیا مزائل یہ نہیں چلا سکتا اس کو تو نہیں بتا جو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس میں غلط ہے پتہ نہیں وہ کیسے بنا دیا گیا مجھے آج تک نہیں پتا گیا ارزالو کا کیا ہے وہ تیرہ دیتی ایک سو چوبیسی مجھ بے لگا دی جس میں سزائے موت ہے کم از کم سزائے اور وہ سکرہ سال کے بچے پر جس نے میٹر کی امتحان آ دی اور زرڈ کا انتدار کر رہا اور زرڈ میں نے جیل میں ہی سنا تو ماں کی دعائیں تھی اللہ کی بڑی رحمتی سچ کو تو آنچ نہیں ہے تو وہ خود ہی ان کو پتا چلا کہ یہ غلط ہے تو ان کو بھی مجھے دو ماں بعد چھوڑنا پڑا اچھا پیپلز پارٹی کا یہ ظلف اکار علی بھٹو صاحب کا پہلے تو مطلب بہت بڑا کنٹریبیشن ہے باکسان کی پارٹکس میں انہوں نے بڑے نام دی ہمیں جیسے گجران والا میں چھوڑی اشرم جی صاحب تھے چھوڑی اشرم بڑا جود پوری تھے اسی طرح انہوں نے جہانگیر بدر یہ ظلف اکار علی بھٹو فیصل صالحیات بعد میں بے شک پیٹ رہے ہیں آٹ کے ذریعے پتا نہیں کہاں کہاں چلے گے پارٹی سے وفاداری ہیں یہ اتضاد احسن صاحب اور پھر رضا ربانی ایک لمبی فرست ہے ایک شیخ رفیق صاحب ہوتے تھے ایک شیخ رشی صاحب ہی تھے غالبانی منزلیں تو یہ اور پھر وہ جو ہمارے صدر بھی رہے سر صدر بھی رہے گوارل منڈی سے کیا ان کا نام مراج خالد صاحب اتنے بڑے نام دیئے پیپلز پارٹی نے اور اتنے سوپر لوگ جب بولتے تھے تو جیسے باتوں سے پھول جھڑتے ہیں ایسے لوگ دیئے پاکستان پیپلز پارٹی نے پھر مخترمہ جب آئیں اچھا صاحب جب مخترمہ ہی تھا آپ نے ان کا استقبال کیا اور خان صاحب تو ریپلیس کر رہے ہیں نا وہ تو اب قائد آزم اب ظلف اکار علی بڑو سے بات آگے نکل گئی ہے پہلے وہ ظلف اکار علی بڑو صاحب سے مقابلہ کیا جاتا تھا عمران خان صاحب کا اب بڑو صاحب کو بہت چھوٹا سمجھا جا رہا ہے اب ان کا مقابلہ ہوتا ہے قائد آزم سے کہ قائد آزم ایک لولنگڑا کہ ابھی ممیر علی صاحب نہیں فرماتے کسے میں علی کسے دیکھیں کسے سنا کسے جان رہی ہیں یہ تو خود ساکتا ہے جو مرضی کہہ لیں بالکل ٹھیک آپ کو جو مرضی کر دیں اس وقت کہنے پر کونسا کوئی اف آئی آر درجل دی ہے بالکل ٹھیک ہے جوڑ بڑو رہے ہیں ظلف اکاری بڑو بننے کے لیے جو ہے نا وہ بہت کشت کارنے پڑتے ہیں اپنے خاندروں اپنے بچے قربانی دینا پڑتی اپنے ہی طبقے سے غداری کرنی پڑتی ہے کچھ لے ہوئے مضروم طوقات کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے بالکل وہ فیوڈل لارڈ تھے وہ اپنے ہی طبقے سے ان سے جنگ لے لیے انہوں نے فیوڈل لارڈ غداری کی اور غریبوں کے ساتھ آکے کھڑے ہوئے تو یہ یہ دیکھنے کے ان کو دیکھ لیں بڑا فرق ہے مطلب زلفقار بڑو صاحب ایک فیوڈل لارڈ تھے ایک بہت رئیس آزم کے بیٹے اور وہ مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور عمران خان صاحب نے مزدوروں کی بات کی اور یہ جا کے سارے لوٹیروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ان کے کنٹینر پر جتنے بھی ایٹی ایم مشینیں دی وہ جمع ہو گئے اردگیت آزم سواتی صاحب آج پھر پکڑے گئے ہیں تو مطلب دیکھئے وہ پاکستان کے ان لوگوں میں سے ہیں جہانگیر ترین امیر ترین زلیل ترین اور آزم سواتی یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ خان صاحب کی ایٹی ایم مشینیں ہیں اچھا سر جب محترمہ بینزیر بٹو آپ نے تو وہ سارا وقت دیکھا ہے بڑا مشکل وقت تھا محترمہ کے لیے ایک خاتون پاکستان میں پہلی خاتون جو اس لیول پہ گئی اور ان کو تو بہت ساری مشکلات تھیں اب تو پھر چلے سوشل میڈیا آ گیا اب خواتین جو ہے وہ کھل کے آ جاتی ہے جب محترمہ بینزیر آئیں تو ان کے لیے تو بہت مشکل تھا پالیڈکس میں آنا محترمہ بینزیر بٹو اس دور میں جبکہ صرف اگر پیبل بارڈری کا نام لیا جاتا تھا اور ان کے چاہنے والے ان سے ملاقات کرنے یا پیرزارٹ کا نام لیتے تھے تو ان کو کوڑے اماری جاتے تھے ان کو جلوں میں ڈا دیا جاتا تھا جلوں میں شاہی کے لیے ایک نئے انداز سے خطرناگ طور پہ جو پالیڈکس والی جلیں وہ ان کو لیے رکھی گئی تھی جہاں پہ ایک زیرو کا بلہ لگا ہوتا تھا یہ نہیں پتا چلتا تھا وہ مہینوں بھی ادھر رہتے تھے یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ دن ہے کہ رہا ہے کہ کب صورتل ہو رہا ہے کب غروب ہو رہا ہے وہاں نہیں پتا چلتا تھا اتنی عذیتناک وہ محترمہ بین نظیر بٹو صاحبہ کو بھی محترمہ بین نظیر بٹو صاحبہ جب جو ہے وہ ایک جملہ پریس کانر کا دیتی انہوں نے کہا کہ آپ کو جب جیل میں تھی آپ کو کوئی صورت تو نہیں تھی کہ ڈاکٹروں کو دکھائے لے آپ کے دانتوں میں اور کانوں میں شدید نہیں درد تھی تو آپ کیا کرے وہ کہا تھے محترمہ بین نظیر بٹو نے وہ بہت خوبصورت جملہ کہا وہ میں کہا وہ سب کا قید تنہائی میں تھی میں اپنے دماغ کا جسم سے نادہ ختم کر دیا کرتی اچھا میں اپنے دماغ کا جسم سے رشتہ ختم کر دیا کرتی تو مجھے درد محسوس نہیں ہوتی تھی تو وہ یہ تک ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی دردیں کیسے محسوس ہو محترمہ بین نظیر بٹو نے اپنے والد کو ہانسی لگتے ہوئے دیکھا ہے بالکل ٹھیک اپنے بھائی کو اس کی میئت اٹھائی ہے بھائی نوچوان بھائی کی میئتیں تھائیں وہ اس نے اپنے باپ کو قطع دار پہ جھولتے ہوئے دیکھا آخری ملاقات کہ وہ تصور بھی نہیں ہے کہ وہ بیان میں بھی لائے جا سکے ایسے مشکل دور میں آکے یہی ایک بات میں یہ سب کچھ آ جاتا ہے کہ محترمہ بین نظیر بٹو نے اپنے باپ کو تختہ دار پہ چڑھتے ہیں اور اگر ایک اور جملہ آج ایٹ کروں کہ محترمہ بین نظیر بٹو ان خواتین میں سے جنہوں نے اپنا ہنیمون جیل میں منایا ہے تو مطلب ان کو تو ایسی صورتحال پیدا کر دی گئی تھی ان کے لئے اتنی مشکلات اتنی مشکلات پیدا کی جاتی تھی اتنی مشکلات پیدا کی جاتی تھی آپ آثر ذرداری صاحب ہی دیکھ لیجئے گا کہ بریاد میشی ہمیں مسلسل ساڑھے نو سال جیل کسی کی ہے ہی نہیں ہے پورے بریاد میشی ہمیں اور جتنی دلیلی کے ساتھ انہوں نے جیل میں مشکلات کا سامنا کیا اور ایک بات ہی کہی جاتی تھی کہ آپ کو یہ ٹیم لے گئے آجیں آپ محترمہ کا ساتھ چھوڑ دیں تو آپ کو ہم وزیر آدم بنا دیتی ہیں صدر پاکستان بنا دیتی ہیں جو کہتے ہیں بنا دیتی ہیں لیکن انہوں نے اس بات پر کوئی بھی کمپرمائز نہ کیا اور محترمہ بین نظیر بٹو ایک سوال پوری اماندار اس کا جواب دینا ہے عمران خان صاحب کے جل سے بہت بڑے ہم نے دیکھے اچھا ریلیاں بھی دیکھیں ان سے کہیں بڑی ریلی تو علامہ خادم رزوی صاحب کی تھی اچھا آپ نے اماندار اسے بتانا ہے محترمہ جب تشریف لائی ہے غالباً پچاسی میں تشریف لائی تھی نا محترمہ شیاسی میں محترمہ کا جو استقبال ہوا تھا لہور میں اور جتنی بڑی ریلی تھی اماندار اسے بتانا ہے تب پاکستان کی اتنی عبادی نہیں تھی لہور کی بھی اتنی عبادی نہیں تھی کہاں چھاسی اور کہاں دوہزار بائی تھی کیا عمران خان صاحب نے محترمہ کا وہ ریکارڈ توڑ دی ہے کیا ان سے زیادہ لوگ عمران خان صاحب کی چاہت میں گھروں سے نکلے ہیں یہ پوری دیاندار اسے بتانا ہے اجنسیوں کی ریبورڈ ہے یہ میں نہیں کہہ رہا اجنسیوں کی ریبورڈ ہے تمام دنیا جانتی ہے کہ اس وقت اگر پاکستان کے بعد ہی گیارہ سے تیرہ کروڑ تھی اب جب سے یہ شروع ہوئے بھائی کروڑ سے بھی تجابت کر گئی ہے بھائی کروڑ سے تجابت کر گئی ہے دبل ہو گئی تو اس وقت اجنسیوں کی ریبورڈ تھی یہ تو جہاں بھی کرتے ہیں اگر یہ منٹو پارک میں کر دیں تو آدھے منٹو پارک کو کٹ لگا کے ادھر کرسیاں اس وقت دور میں تو کرسیاں کاتا سرور بھی نہیں تھا پیسہ یا کہاں سے اتنا دال کہ کروڑوں میں کرسیاں پہ لگا دیا جائیں یہ تو ممکن بھی نہیں تھا یہ تو ایک کروڑ کو دکھانے کے لیے کرسیاں لگائی جاتی ہیں صوفے لگائی جاتی ہیں کرسیاں لگائی جاتی ہیں اس وقت کب ایسے سٹیج بنا کرتے تھے اور تب ان ڈرامہ بازیوں کا پتہ بھی نہیں تھا اس کی پارٹیشن بھی نہیں کی جاتی تھی دنیا کہہ رہی ہے وہ ایجنسیوں کی آئی جاتی ہے کہ پورا لاہور جلسہ گا بنا ہوگا تھا اب اس کا مقابل کیسا ہے یہ تو ایک جگہ کا تینین کرتے ہیں وہ پورا لاہور جلسہ گا تھا وہ اس وقت ائرپورٹ سے لے کے منارے پاکستان تک تمام جگہ وہ جلسہ گئی تھا یہی بتایا گیا ہمیں آپ تو اس میں شامل تھے آپ تو اس تحریک کا محترمہ کے آپ انتہائی قریبی ساتھے تھے محترمہ آپ کے گھر میں آتی تھی جناب اشرا وڑا جہود پوری آپ کے انتہائی قریبی دوستیں مرموم اللہ انہیں نظری کے رحمت کریں تو آپ لوگوں نے اچھا چھوٹا صاحب کبھی دل میں نہیں آیا کہ آپ پیپس پارٹی چھوڑ کے آپ بھی نیا پاکستان بنانے چل نکھ لیں حقیقی ازادی حاصل کر لیں قائد عظم سے جو گلتی ہوئی ہیں وہ آپ ٹھیک کرنے کے لیے نکھ لیں کبھی ذہن میں نہیں آیا پارٹی چھوڑنے میں یہ محکن بھی نہیں ہے کہ جب ہم دیکھیں گے کہ اگر پارٹی جس مقاصد کو لے کے چاہ رہی تھی اگر اس سے ذرا بھی سلپ ہوئی ذرا بھی سیٹ پہ ہوئی تو ہم اللہ کے حکم سے ایسے نہیں ہیں کہ جی حضوری ہر جگہ ہم پارٹی میں رہتے ہوئے اس کی بر پر مخافت کریں گے جب مجھے پتا ہے کہ ہماری پارٹی جو ذلوکاری بھٹو صاحب نے جو جو ادھر کا جو کہا وہ پورا کیا جو انہوں نے کہہ دیا وہ نبایا ان کی کتنی کیا سب کو معلوم نہیں ہے کہ ان کی کتنی ہزاروں اکڑ زمین تھی انہوں نے پہلے اپنی زمین بانڈ کے چھاسی ہزار اکڑ غالب وہ اپنی زمین بانڈ کے تو پھر کسی دوسروں کی جو شیخ رشید وہ جو بابای شوشلزم تھے جن کا آپ نے نام لیا وہ تو پاکستان بننے سے پہلے اگر مسلم لیک تھی تو قائد آدم اس کے صدر تھے لیا قدر رکھا جنرل سیکیر تھے وہ بابای شوشلزم چیز انفرمیشن سیکیر تھی اس وقت انفرمیشن سیکیر تھی تو ذلوکاری بٹوز صاحب نے لینڈ کمیشن کا اگر سربراہ ان کو بنایا اس وجہ سے وہ کسی کی شفارج اگر دیکھے کہ ان کی وفاق کے بعد بھی ایک پانچ مردے کا پرانہ سا گھر کے لابا تو ان کی کوئی پرابٹے بھی نہیں بلکل خارج مراج صاحب بلکل ایسے قرائے پر پر تو وہ بابای شوشلزم تو ان سے بھی بہت ہزاروں آگے سے کہ ان کی یہ دیکھیں کوئی بینک بیلنس نہیں ہے ان کی کوئی پرابٹی یہ نہیں ہے کہاں کہاں نہیں وہ قائد آدم سے لے کے وہ وفاقی حکومتوں میں رہے ہیں لیکن انہوں نے صرف سرح کیا عوام کے لیے بہت کچھ کیا انہوں نے تو ایسے بہتو صاحب نے پارٹی بنائی تو کہا کہ وہ کچھ لے ہوئے مظلوم ترکوں کا ایدر صرف پاکستان میں نہیں وہ تھرڈ ورڈ کے لیڈر تھے وہ پوری دنیا میں گریبوں کے لیے کام کر رہے تھے اگر سلامی سربرائی کانفرنس یہ اس وقت ہی ہوئی کہ ترطالی ممالک جو ہے فورٹی تری ملک کے سربرہ خود آئے اس کے بعد تو وزیرے خارجاتو کٹھے دنیا ساربرانی کہیں بھی کٹھے ہوگئے یہ سٹیٹ بینک کی جو مارت ہے یہ ضرورکاری بڑو صاحب نے یہ اسلامی بینک کی مارت بنائی تھی کہ اسلامی بینک کی لاہور مار روڈ وہ مار روڈ ہائی کورڈ کے ساتھ ہی تو وہ کام جو کر رہے تھے آرمی سامراج کو پتا تھا کہ اگر یہ دنیا کے نقشے پہ اسلامی بینک پاکستان اگر ایسے ہی اس کی قیادت ضرورکاری بٹن کے ہاتھ میں رہی تو پھرے یہ پوری دنیا میں حکمرانی کرے گا اس کو آنے والے وقت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے عالمی سامراج جنہیں ادھر لوکر جو چیشنا سے ان سے ملتے ہوئے کہ ایک ایسے لیڈر کو جو کچھلے مظلومت اپنے ساتھ چاہ رہا تھا وہ اپنے نونے مقاصل نکامیاب ہوئے راستے سے اٹھا تھا یہ جو نازبرداری پروگرم ہے ہم نے پہلے دن سارے لوگ جانتے ہیں کہ ہم کسی پارٹی کے سپوکسمن نہیں کسی پارٹی کے ترجمان نہیں ہے وہ بات کہتے ہیں جو عوام کے مفاد میں ہوتی ہے پیپلز پارٹی نے ایک نعرہ دیا روٹی کپڑا اور مکان کا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی مطلب لوگوں وعدہ نہیں پورا کیا پیپلز پارٹی نے ہم بار بار پروگرمز میں کہتے ہیں تو یہ تو غلط فہمی دور کریں اس میں نازم صاحب بات یہ ہے کہ روٹی کپڑا مکان یہ نہیں ہے کہ کسی کو مکان یا روٹی دے دنی یہ وسائل مسائل کے طور پر اس وقت ذولہ کاری بٹو صاحب نے آتے ہی ساتھ سے پہلے پاکستان کی ہسٹری میں آئی ڈی کارڈ پاسور اس وقت بنے تو جتنے لوگ اس وقت کوئی قریبا ایک سال میں ایک کروڑ خاندان ان کو ابلائی ایسے کیا گیا کہ ان کو ملک سے باہر وہ جو ذرہ مبادرہ دوسر سے آیا تھی یہ روٹی کپڑا مکان نہیں ہے اس دور میں جب ان کو وافر جتنا کام کرتے تھے صحیح معاوضہ ملتا تھا تو یہ یہی روزگار کے یہ روزگار کے وسائل پیدا کی اس وقت کتنی لوگ جو ہے وہ خوشحال ہوئے اس دور میں یہ دیکھئے کہ جب کہ انہوں نے کیا زلوکاری بٹوں نے زندگی میں ایک بار بھی کہا کہ مجھے ٹوٹا ہوگا اور لٹا ہوگا پاکستان ملائے لیڈر تو ملک کو کھڑا کرتے ہیں ایک پاکستان انہی دنیا کی ساتھ سے بڑی جو شکست تھی جو ایک لاکھ کے قریب فوج گردار تھی وہ پانچہزار مربع مل سے زیادہ رہبا تھا کیا ایک پیسہ دیئے بغیر زلوکاری بٹوں نے سب کچھ واپس لیا کبھی بھی کہا کہ مجھے پچھلوں نے کھا لیا پچھلوں نے یہ کر دیا کبھی یہ ایک جملہ کہیں بھی زلوکاری بٹوں سے سنو انہوں نے قوم کو کھڑا گیا دیر سال کے اندر اندر جو سب دنیا کو اپنے پاؤں پے اس وقت اتنا خوشحالی تھی آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ پہلی بار لاکھوں کے اتدار میں لوگ لیبیا گیا اگر لیبیا کا صدر کرنا کذافی آ رہا ہے تو زلوکاری بٹوں نے ان سے مشت کے بارے میں بات کی کہ یہ ہمارے اتنے بندے ادھر جائیں گے اگر شاہ فیصل پاکستان آ رہے ہیں یا زلوکاری بٹوں سعودیہ جا رہے ہیں تو یہی بات کر رہے ہیں کہ افرادی قوت ہم مالک سے ہم افرام کریں گے آپ نے روزگار دینا آپ روزگار دیئے تو سب کو روزگار ملا یہ روزگار بڑا مکانی ہوتا ہے اگر یہ پیپل پارٹی کی آج تک آپ دیکھنے کیسی سری ہے کہ اگر محترمہ بینظی بٹوں بھی آئیں گے تو طرحوں میں اضافہ پیپل پارٹی کے علاوہ تو کئی بھی ممکن بھی نہیں ہے اگر زرداری ساتھ بھی رہے تو سو پرسنٹ بڑھائی اگر یہ پونے چار سال نیازی ساتھ رہ کے گئے ہیں کوئی بتا دے کہ ایک پرسنٹ بھی بڑھایا کسی کا بلکہ روزگار ختم کی ہے انہوں نے پیپل پارٹی جب بھی آتی ہے وہ روزگار دیتی ہے وہ وسائل پیدا کرتی ہے وہ طرحوں میں اضافہ کرتی ہے وہ کچھلے داستانی اچھا حدتوں کی داستان ہے وہ تو وہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا آج کہ محترمہ بینیزی بٹو یا ذلہوکار بٹو کبھی کسی نے ایک پیسے ایک دیلے کی بھی کرپشن کی ہو کوئی کوئی ان کے مخاب بھی نہیں کہیں گے نہیں الزام تو ہے جنابہ صاحب علی زردار ٹین پرسنٹ سے لے کر آج یہ بھی ایک الزام کی حد تک ہے ساڑھے نو سال سے زیادہ ان کی حراست میں رہی تو وہ ثابت نہ کر سکے بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ باعزدہ بری ہوئے یہ تو پاکستان ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتوں میں جو قانونی سکم ہیں ان کی وجہ سے انہیں ریلیو ملا یہاں جو بھی لوٹتا ہے آپ دیکھیں نا جن کو سزا ملی جناب محمد نوازشری صاحب وہ پچاس روپے کے اسٹرام پر باہر چلے گی یہ تو کانونی سکم ہیں میرے خیال میں یہ دیکھیں عصر زرداری صاحب پر اکثر ارزام کے وہ ملازمیں ساتھ ساتھ اللہ کروئے گی کوئی اکل جوڑ دوڑ ہے ان باتوں سے اکل دل اس بات کو مانتا ہے ان کو کیا ضرورت ہے یہ سب کچھ کرنے کے لیے یہ دیکھیں کہ وہ بلوچ قبیلے کے سب سے بڑے بلوچ قبیلے کے سب سے مطبر جو ہے وہ جو سب سے بڑا سردار حاکم علی زرداری کا وہ بیٹا ہے جو سونے کے چمل لے کے پیدا ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں تو یہ مشہور کرتے ہیں کہ ان کے گوڑے بھی مربع کھاتے ہیں جبکہ رسرچ کرنے گوڑے کا بھی مربع کھاتا ہی نہیں برکو ٹھیک یہ مشہور تو یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ گوڑوں کو بھی مربع کھاتے ہیں وہ سب کہ ان کے زرداری صاحب کے گوڑے مربع کھاتے ہیں یہ سب ممکن بھی نہیں یہ جیسے ایسی وہ کرسٹرم کے بھی رضا ہماتا آج کا آپ کا پروگرم تھوڑا لمبا ہوگیا میرا خیال ہے تو آپ اپنے ناظرین سے اجازت لے لیجیے سر آپ کو بہت شکریہ ہمارے پروگرم میں آنے کے لیے انشاءاللہ آپ کو دوبارہ انوائٹ کریں گے ناظرین اسی کے ساتھ اپنی ویزبانی شاہ رحمان کو ازازہ دیجئے اللہ حافظ